ویلکم بیک ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ ماننگ کوہنور ابھی ہم بات کریں گے ال ڈی اے کے حوالے سے ایک ایسا ادارہ ہے ہمارا ایک ایسا محکمہ جو کام کر رہا ہے جو بھی غیر قانونی تجاوزات ہیں جو بھی غیر قانونی پلازے بنتے ہیں جو بھی غیر قانونی جو ہے وہ سوسائٹیز بنائی جاتی ہیں ان کے خلاف کاروائی کرتا ہے ال ڈی اے اب یہ جو غیر قانونی سوسائٹیز ہیں ان کی تو بھرمار ہو چکی ہے لاہور میں غیر قانونی پلازے بھی نظر آتے ہیں لیکن جب ان کو گرانے کی بات آتی ہے تو کاروائی عمل میں لاتے لاتے بڑے وقت گزر جاتا ہے یا پھر جو ڈی جی صاحب تینات کیے جاتے ہیں وہی چینج ہو جاتے ہیں ابھی جو پچھلے ڈی جی تھے وہ اب چینج ہو چکے ہیں اور ایک نئے ڈی جی صاحب نے جو ہے وہ ابھی اپنی جوائننگ دی ہے جن کا نام ہے آمر احمد خان اور جیسے ہی انہوں نے جوائننگ کیا ہے ویسے ہی خبریں ہم تک یہ پہنچی ہیں کہ کام بڑی تیزی سے جاری ہے اور جو بھی غیر قانونی تعمیرات ہیں ان کے خلاف آپریشنز جو ہیں وہ تیز کر دیا گیا ہے اب یہ جو آپریشنز ہو رہے ہیں یہ مختلف جگہوں پر ہیں جہاں پر غیر قانونی تعمیرات کا جو ہے عمل جاری ہے لیکن لاہور میں ہی ایک ایسا آزم گارڈن ہے جہاں پہ پچاس جو ہے وہ جگہ پر گھر تعمیر کیے گئے ہیں پچاس کے قریب گھر تعمیر کیے گئے ہیں اور غیر قانونی ہیں جس میں سے دو تین یا چار پانچ گھروں کے جو ہے وہ نقشے پاس کروالیے گئے ہیں اور باقی ساری جو پچاس کے پچاس گھر ہیں ان کی کوئی عمل دخل نہیں ہے اب کیا پچاس گھروں پہ مشتمل سوسائٹی الڈی اے پاس کر دیتا ہے میرے ذہن میں یہ سوال ہے کیونکہ اب تک ہم نے جتنی سوسائٹیز دیکھی وہاں پر تو سو کے قریب جو ہے وہ گھر ہے دو سو تین سو چلیں کم سے کم بھی تین سو ساڑھے تین سو گھر تو جو ہے وہ ایک سوسائٹی میں ہونا چاہیے یہ پچاس گھروں کی سوسائٹی کا جو ہے وہ کیا معاملہ ہے اور یہ آزم گارڈن کے ساتھ جو ہے وہ الڈی اے نے اب تک کیا معاملات کر رکھے ہیں یا وہ سٹے لے آتے ہیں یا کیا اس طرح اندر کا پروسیجر چل رہا ہے کس غیر قانونی سوسائٹی کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی اس پر ایک رپورٹ تیار کی ہے ہمارے سینئر رپورٹر شہباز قازمی صاحب نے جو کہ پریزیڈنٹ بھی ہیں الڈی اے جتنی رپورٹنگ سوسیشن ہے اس کے تو ذرا پہلے یہ چیک کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ سوڈیوز میں موجود ہیں ان سے بات بھی کر لیتے ہیں ڈی جی الڈی اے عمر احمد خان کے تائنات ہونے کے بعد غیر قانونی دمیرات میں نمائع کمی ہوئی ہے اور الڈی اے کے کنٹرول ایریا میں آپریشن پیز کر لیے گئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ الڈی اے میں کچھ کریپٹ افسران کی موجود کی کی وجہ سے مافیا بھی سرگرم نظر آتا ہے اب بھی کہیں کہیں بڑے پیمانے پر غیر قانونی دمیرات کا سلسلہ جاری ہے جو کہ یقیناً ڈی جی الڈی اے عمر احمد خان کی آنکھوں سے اوجل ہے ان کو علم ہوتے ہی یہ بات کنفرم ہے کہ ان غیر قانونی دمیرات کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اب بھی اس وقت ملتان روڈ پر آزم گارڈن میں سب سے بڑی غیر قانونی دمیرات کا سلسلہ جاری ہے جس میں تقریباً پچاس گروں کے غریب غیر قانونی دمیرات جاری ہے جو کہ ایلی اے اس کو روکنے میں بری طرح ناکام ہو چکا ہے یا سمجھ لیں کہ ان کا مافیا کے ساتھ گٹ جوڑ ہو گیا ہے اس کو مسلسل نظر انداز کیا جارہا ہے جبکہ مطلقہ سیسن ڈیریکٹر انائز سے پوچھا گیا تو اس کا کہنا تھا کہ انہوں نے چار پانچ کے گھر کے قریب نقشے پاس کر دیئے گیا ہیں باقی بھی کروا لیں گے لیکن ان سے پوچھا گیا کہ باقی جمع کیوں نہیں کروائے گیا تو ان کا کہنا تھا کہ موقع پر کام بند ہے اس غیر کنی سب لینڈ جو کہ ایلی اے سے پاس نہیں ہے اس کو کیا بجلی دی جائے گی کیا باسا کی طرف سے سیورج کا نظام دیا جائے گا کیا گیس دی جائے گی اس سے پہلے کہ عام شہری مالکان کے ہاتھوں لٹیں بی جی ایلی اے آمر احمد خان کو چاہیے کہ ان کے خلاف بروقت کاروائی کریں دیکھا ناظرین آپ نے کہ ایلی اے کی کاروائیاں تو شروع ہیں لیکن شروع ہوتے ہی پھر ختم ہو جاتی ہیں اور جس کی وجہ سے یہ غیر قانونی پلازے یا تعمیرات جو ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے جتنی مرضی کاروائی کر لی جائے لیکن اس کے باوجود بھی لہور میں اتنی غیر قانونی تعمیرات ہیں کہ شاید اس کا اندازہ اور گنتی پہ ہاتھوں پہ گنتی جائے وہ اس کی ممکن نہیں ہے تو یہ کیا صورتحال ہے ہمارے ساتھ شہباز قانونی صاحب ہمارے سینئر رپورٹر موجود ہیں لڈی اے بیٹ کرتے ہیں اور عرصہ کئی سالوں سے کرتے ہیں تو یہی جو ہے وہ احوال ہمیں بتا سکتے ہیں کہ لڈی اے پہ ہم نے بہت سے پروگرامز کیے اور جب بھی ہم کسی ڈی جی صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں تو پتا لگتا ہے کہ کچھ دن بعد ڈی جی ہی چینج ہو گئے تو یہ کیا پروسس ہے یہ ایک دم سے مہینہ دو مہینہ کام کیا اتنے دیر تو بندے کو کام سمجھنے میں ہی لگ جاتی ہے تو پھر فوراں سے جو ہے وہ ڈی جی چینج ہو جاتے ہیں اور اب بھی یہ چینج ہو گئے ہیں اس کی کیا وچوہات ہے جی کاسمی صاحب تب جی ڈاکٹر نبیہ صاحب آپ کا بہت شکریہ یہ سیاسی اثروں سروب بھی آیا دیکھیں پہلے پی ایم ایل نون چاند دن یا دو ماہ رہی تین ماہ جی تو وزیرا اللہ صاحب چینج ہو گئے ان کا ڈی جی جو آیا تھا جو وہ لے کر آئے تھے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ وہ بھی چینج ہو گئے اس کے بعد پی ٹی آئی کی جو وزیرا اللہ صاحب آئے ہیں تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈی جی آ گیا ہے تو اب پھر نئے طریقے سے کام شروع ہو گا جو پروڈیکٹ جو بھی شروع کیے تھے ایل ڈی اے نے جو ان کو انڈر پاسس جو بھی وہ چیک کر رہے تھے ظاہر ہے اب نیا ڈی جی جو آیا وہ اس کو چیک کریں گے لیکن جو نیا ڈی جی صاحب آئے ہیں آمر احمد خان وہ اچھی کار کر دے گیا ہے دو تین ویک گزر گئے ہیں ان کو آئے ہوئے لیکن ان کی جو کاوش ہے ترکیاتی کاموں پر فوکس تیز ہے اور جو جو غیر قانونی تعمیرات ہیں ان کے خلاف بھی انہوں سکتی سے پیش آ رہے ہیں اچھا تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ڈی جی صاحب آئے ہیں آمر احمد خان صاحب یہ کچھ عرصہ جو ہے وہ رکیں گے اور جو انہوں ان کا اچھی کار کر دی گیا جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ اس پر کاروائی عمل میں لائی گئی ہے اور مختلف جو ہے وہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشنز تیز کر دیے گئے ہیں تو اس میں جو ہے وہ یہ سلسلہ سے چلتا رہے گا امید رکھ سکتے ہیں جی بلکل ویسے کام کرنے کا سٹائل ہا فیسر کا اپنا ہوتا ہے لیکن ان کے سٹائل سے پتا چل گیا ہے کہ یہ غیر قانونی تعمیرات کے علاوہ جو جو ایشوز عوام کے ہیں وہ سب سنیں گے دیکھنا ایک دن وہ ابھی آئے ہیں یہ تائنات ہوئے ہیں کوئی بھی ڈی جی ہے چودہ سال سے میں چیک کر رہا ہوں وہ اپنے کمرے سے نہیں اٹھتا لیکن عامر احمد خان صاحب آئے ہیں تو انہوں نے ون ونڈو کا اچانک دورہ کیا ہے کہ میں دیکھوں کہ شہریوں کے کیسے حالات ہیں ان کے درخواست ہیں کیسے حصول کی جاتی ہیں ان کو کچھ بتایا جاتا ہے کہ نہیں بتایا جاتا ہے یہ ایشوز پہ انہوں نے کام کرنے شروع کر دیئے ہیں اور تمام افیسر کی میٹنگ بلائی ہے اور بلا کر انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ جو غیر قانونی تعمیرات ہے کیوں اتنی باڑی ہیں اس سے تیزی سے کام اس پہ جاری کریں اور پھر تمام افیسروں نے اس پہ فاکس کرتے ہوئے جیسے میٹروپولیٹن اور سوسیٹیوں کے لیدہ چیف ہیں اور ٹی پی کے چیف ٹانل پلینر لیدہ ان کو ہدایت کیا ہے کہ ان پہ کنٹرول کیا جائے اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ غیر قانونی تعمیرات میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا ڈی جی الڈی اے کا کہنا ہے کہ چاہے وہ کسی کی بھی ہو صحیح ہے اچھا آپ بتا رہے تھے کچھ ریپورٹ میں بھی یہ بات ہے کہ کچھ ایسے افسران بھی ہیں لڈی اے میں بیٹھے ہوئے جو اپس میں اندر خانے ہی ڈیل کر لیتے ہیں اور کوئی غیر قانونی یہ جو سوسائٹیز ہیں اور سب اوکے کی ریپورٹ جو ہے وہ آگے پیش کر دی جاتی ہے ایسا تو ہر محکمے میں ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں لیکن لڈی اے میں اس طرح کی کاروائیاں جب کی جاتی ہیں تو آگے سے مافیا جو ہے وہ رزیس کرتا ہے روکتا ہے اور ایون کے یہاں تک بھی جو ہے وہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ایل ڈی اے کے جو عملہ جاتا ہے ان کو مارا پیٹا بھی جاتا ہے ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے تو اس کے لیے کیا انہوں نے سیکیورٹی کے انتظامات کی ہیں یہ پہلے پچھلے پروگرام میں بھی میں بات کر چکا ہوں کہ جو سیکیورٹی کے انتظام ہیں وہ تھوڑے سے مجھے ناقص نظر آتے ہیں نہیں اب کیونکہ ڈی جی صاحب چینج ہوئے نا تو اب ہم اس پہ بھی تو یقین رکھ سکتے ہیں کہ یہ پروگرام جب ان تک پہنچے گا تو وہ اس حوالے سے اپنے عملے کی جو سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے بھی تو جو ہے وہ کچھ اہم اقدامات جو ہے سامنے لے کر آئے جی بلکل دیکھیں اگر کوئی سوسیٹی انہوں نے گرانی ہوئی ہیں پلازہ گرانا ہو تو جو افیسر ہوتا ہے مطلقہ افیسر ڈیپٹی ڈریکٹر ڈریکٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ پولیس ہوتی ہے لیکن پولیس کونسی ہوتی ہے اس لیس نہیں ہوتی ان کے پاس صرف ڈنڈے ہوتے ہیں مثلا کہ سوٹی ہوتی وہ بھی چار یا پانچ لوگ ہوتے ہیں ادھر جو کہ ان کو کنٹرول کرتے ہیں لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے مافیا زیادہ طاقتوار ہے وہ اسلاح نکال لیتا ہے ان کو موقع پر مارتا بھی ہے ان کو قید بھی کر لیتا ہے حراسہ بھی ان کو کیا جاتا ہے لیکن وہ بچارے کیا کریں جب وہ موقع ملتا وہ باغ بھی اپنی جان بھی بچاتے ہیں نہیں تو وہ بھی جو مطلقہ افیسر ہوتا ہے وہ پلیس والا میں اس میں کوئی شک نہیں وہ ہمارے لڈی اے کے ڈی ایس پی ہیں بکاس صاحب وہ بڑے اچھے اور بہادر انسان ہیں ان کا جو حملہ ہے پانچ یا دس لوگوں کا انہوں نے ان کو کہا ہوا ہے کہ آپ نے بھاگنا نہیں موقع پر ہے جو بھی مافیا ہو جو بھی پارٹی ہو ان کو آپ نے موقع پر ڈیل کو ان کو سمجھانا ہے کہ یہ آپ لوگ گلت کام کر رہے ہیں ہم نے آپ کو ہمارے جو افیسر ہیں لڈی اے کے ساتھ انہوں نے آپ کو وارننگ بھی دی گاہی نوٹس بھی دی ہے لیکن آپ لڈی اے کیوں نہیں آئے لہٰذا ہمیں اب کاروائی کرنے دیں ہماری مجبوری ہے کیونکہ ہم پیچھے سے لگوا گیا ہیں کہ ہم نے یہ گیا ہے کہ انہوں نے بلڈنگ پلازا یا اس مارکیٹ کو گرانا ہے لیکن یہ مافیا وہ بات سمجھتا نہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ جب بھی کوئی آپ بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں کسی بھی جگہ پر اور جو کہتے ہیں کہ ایل ڈی اے سے اپروفٹ شدہ ہے یہ ایل ڈی اے جو ہے وہ اپروفٹ ہے تو یہ کس طرح ممکن ہوتا ہے اور کسی بھی جگہ اگر آپ نے پلازا کھڑا کرنا ہے یا بلڈنگ بنانی ہے یا آپ نے جو ہے حاظنگ سیسائٹی بنانی ہے تو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے کون کون سی مین چیزیں ہوتی ہیں جو ایل ڈی اے سے اپروف کروانی پڑتی ہیں دیکھیں جی پہلی بات تو یہ کہ ان کے کاغذات مکمل ہونے چاہیے ملکیت کے ملکیت کے ان کے پاس کاغذ نہیں ہوتے یہ آگے سے خریدتے ہیں اس کو پھر سارے پیسے نہیں دیتے اس کو 25% یا 55% دے دیا باقی دو سال کا ٹائم لے لیا دو سال میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے ان کے پیسے لٹانے اس سے پہلے کہ ہم اس کو بیچیں ہمیں نفع زیادہ ایک جگہ پہ بیچنی دو جگہ پہ بیچنی تین جگہ پہ بیچنی کس کو لوٹنا ہے کیسے لوٹنا ہے دو سال کے اندر اندر یہ واقعی پھر ڈیلرز کو بلایا جاتا ہے اسوسییشن کو ان کی دعوت کی جاتی ہے ان کو گفٹ دیے جاتے ہیں سرپرائز دیے جاتے ہیں کہ جو زیادہ پلوٹ لے گا ڈیل لے گا اس کو زیادہ سرپرائز دیا جائے گا جگہ رائے دی جائے گی وہ پھر لالچ کے حوالے سے لوگوں کو بنساتے ہیں کہ یہ ایل ڈی اے سے ہلانگے ایل ڈی اے میں تو اس کی صرف فائل جمع ہوئی ہے پاس تو ہی نہیں ابھی وہ لیکن کہا جاتا ہے کہ ایل ڈ ایل ڈی اے سے اپروٹ شدہ وہ بولڈ لگا دیے جاتے ہیں اشتہار دے دیے جاتے ہیں اخباروں میں پی ایچ اے سے رابطہ کر لیا جاتا ہے تو میں ڈاوٹ صاحبہ جو پھر وہ سرکاری جو ہوتے ہیں شہری غریب بچالے انپاد وہ پھر لٹنا شروع ہو جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ ایڈ آرہا ہے جی فلاں اداکار دے رہا ہے فلاں گلوکار دے رہا ہے فلاں کرکٹر دے رہا ہے یہ اچھی ہوگی وہ پھر خریدنا پیٹ کارڈنا اپنا شروع ہو جاتے ہیں پھر بعد میں پانچ سال پتا چلتا ہے جی دھوکہ ہو گیا ان کے ساتھ صحیح اچھا یہ اتنے بڑے بڑے لوگ آرٹس سب کمیونٹی جو ہے وہ ایسی جو سوسائٹیز منتی ہیں ان کے کمرشلز بھی ظاہرے کر دیتے ہیں اور وہ اس چیز کو جو ہے وہ بعد میں پر چلتا ہے وہ ایل ڈی اے سے پرووڈ ہی نہیں تھی یہ چیزیں جو ہے وہ غیر قانونی جو ہے وہ بنائی گی تھی ایون کے اشتہارات جو ہے وہ ٹیلیویجن پہ چلا دیتے ہیں اب یہ آپ آزم کارڈن کی بات کر رہے ہیں پچاس یہاں پر جو ہے وہ غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہیں گھروں کی اور ہو رہی ہیں بھی یہ بن چکے ہیں گھر یا ابھی بن رینڈر کنسٹرکشن ہے یہ ملتان روڈ پہ چھوٹی سی سب لینڈ ہے پچاس گھروں پہ مشتمل ہے تو پچاس گھروں کے بھی سوسائٹی بن جاتی ہے نہیں ہے تو نہیں ممکن ایسا ہے اتنا تو قبرستان ہی لڈی اے دیتا جتنی یہ سوسائٹی بنا کے بیٹھیں تو پچاس گھروں کی جو جگہ ہوگی وہ تو ذرا سی ہوگی وہاں پہ کیا سکول بنے گا وہاں پہ کیا جو ہے وہ ان کو صحیح فیسلیٹیشن ملے گی کیا وہاں بجلی کے انتظامات ہوں گے کیا وہاں پر گیس کے یا انڈر گراؤنڈ وائرنگز کے یا کیا کیا چیزیں ہوں گی اب کیسے پروائٹ کریں گے دیکھیں یہ کسی صورت نہیں ہو سکتے بنیادی سہ کسی صورت نہیں دے سکتے پہلے دیکھیں جو ڈی جی ایل ڈی اے تھے رند آبا صاحب ان کے بھی ذہن نشین کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے کچھ کرتے ہیں دو دن بعد وہ ان کو بدل دیا گیا نئے ڈی جی صاحب آگئے ہیں ان سے ابھی ڈسکس نہیں ہوئی اس ٹروپک پہ لیکن مجھے امید ہے کہ جیسے یہ ایمانداری سے اور سپیڈ سے کام کر رہے ہیں یہ اگر ان کے نالج میں یہ ملتان روڈ والی آزم گارڈن آگئی پچاس گھر آگئے غیر قانونی جو بان ہے یہ لازمی ان کو گرائیں گے مطلب یہ پچاس گھر میری سمجھ میں نہیں آرے تو ڈی جی صاحب کی سمجھ میں تو سب بہت سارا کچھ آ جائے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے اتنی سی لینڈ کو کس طرح سے کیا اس پر قبضہ کر کے جو ہے وہاں پہ پچاس گھر بنائے گئے ہیں یہ کیا معاملات ہیں اولہ علم کی یہ سب چیزیں پچاس گھروں کی تو کوئی سنس بنتی نہیں ہے کہ پچاس گھروں پہ مشتمل ایک سوسائیٹی بنا دی اور وہ بھی مین ملتان روڈ پہ جہاں پہ بنیادی سے اولتے دینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے گیس پانی وجلی ہر چیز کو پروائیڈ کرنا پھر وہاں پہ اس ایریے میں کہتنی جگہ ہے کہ وہ پچاس گھر جو ہے وہ کھلے بنیں گے اور ان میں جو ہے وہ کشادہ کمرے اور ہوادار کمرے جو ہے وہ یہ سب چیزیں پروائیڈ کی جائیں گے کیونکہ جب ایک سوسائیٹی بنتی ہے تو اس کے بنیادی سے اولتے ہوتی ہیں تب ہی جو ہے وہ لوگ وہاں پر جو ہے وہ مکان خریدتے ہیں تو یہاں تو مجھے لگتا ہے یہ سستے داموں جو ہے وہ بیچ رہے ہوں گے بک بھی گئی ہیں یہاں پہ گھر بکے بھی ہیں جی بک بھی گئے ہیں اور یہ مہنگے بیچ رہے ہیں اور یہ اپادی کے اندر ہے یہ سویٹی نا ایک چھوٹی سی سب لینڈ ایک آنڈر نے کاٹی ہے کاٹ کے وہ اس پہ گھر تمیر کر رہا ہے لیکن یہ ایریہ الڈی اے کا ان کو چاہیے کہ جب وہ پروو ہی نہیں ہے ہے تو پھر اس کی کیا چیک کیا جائے کہ کتنے کمرہ ہے کتنے کون سی جگہ چھوڑی ہے اگر ہو تو کہا جائے نا لیکن لمحے فکریہ یہ ہے کہ چلے ڈی جی صاحب تو چینج ہو جاتے ہیں چیف ٹاؤن پلینر بھی چینج ہو جاتے ہیں چلے مان لیا لیکن وہ ڈریکٹر وہ ڈپٹی وہ ڈی چلے مان لیں ڈریکٹر بھی چینج ہو جاتے ہیں لیکن ڈپٹی ڈریکٹر بھی وہ ہی ہے اسیسٹن ڈریکٹر بھی وہ ہی ہے اس کے باوجود کہا جاتا ہی ہم کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تو یہ کیوں چینج نہیں ہوتے اوپر کے جو لوگ ہیں جو سینئر قیادت ہے اس کو ہی کیوں چینج کر دیا جاتا ہے اور یہ ڈریکٹر وغیرہ کچھ ہے وہ چینج کیوں نہیں کیا جاتا یہ جو چیف ٹاؤن پلینر ہوتے ہیں یہ ڈپارڈ ہوتے ہیں جو گرانے والے ہوتے ہیں ٹی پی کے ٹھیک ہے تو ان کو سب اوکے کی آواز دی جاتی ہے ان کو تو کبھی ایسے بھی چینج کر دیا جاتا ہوگا نا کہ کسی کا جو ہے وہ غیر قانونی پلازا گرا دیا یا گرا دیا تو جی اس نے یہ کام کیوں کیا اس حوالے سے بھی ان کی جو ہے سیاسی دباؤ بھی ہوتا ہے مجھے آج بھی یاد ہے کہ فروسپو روڈ پہ ایک پٹرول پمپ تھا جو کہ پی ٹی آئی والوں کا تھا اس کو گرا دیا گیا انہوں نے موقعے پہ میں ساتھ تھا کفریج ہم کہا رہے تھے کوئی نور کی طرف سے تو کہا گیا اس اسیسن ڈریکٹر کو جی یہ ہمارے پاس سٹے آرڈر ہے سٹے آرڈر بھی ہائی کوٹ کا نہیں تھا کچھ چھوٹا تھا اس نے کہا بھی دیکھیں غیر قانونی ہم آپ کو پہلے بھی اس پہ نوٹس دے چکے ہیں پہلے بھی کہہ چکے ہیں لیکن آپ نہیں رکھیں میں نے اس کو گرانا ہے اس نے بڑے بہادری سے مزارہ کرتے ہوئے اس کو گرا دیا لیکن بعد میں نتیجہ کیا ہوا اس کو پھینک دیا گیا دوسری سائٹ پہ اس کو بدل دیا گیا اسی وقت سیاسی اثر و سروپ پہ کوئی اگر افیسر اماندالی دکھاتا بھی ہے تو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے لیکن جو میں بتاتا جلو کہ آزم گارڈن کا جو معاملہ ہے اس کو سیریس نہیں لیا جا رہا یہ کترے عرصے سے لٹکا ہوا ہے یہ تین چار ماہ سے ہے لیکن وہ بڑی سپیڈ سے اس کا وہ جو غیر کلنی تمیر ہے وہ جا رہی ہے جو سیسنڈ ایکٹر انایت کو جب پوچھا گیا میں نے آج پوچھا تو اس کا کہنا تھا کہ سر ہم نے یہ چار گھروں کے میں نے کہا چار تو ہو گئے چالیس گھروں کے کی طرح ہے اور جی اونر لیدہ لیدہ میں نے کہا اونر تو اس کا ایک ہی ہے وہ بیچ رہا ہے سب کو ایک ہی خسرہ نمبر ہے ایک ہی خیفت نمبر ہے جو بھی اے کی انتقال ہے آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے وہ کیا اس کو سٹام جمع کروایا جی وہ کہتے ہیں ہم نے آگے تمیر نہیں کرنی تو میرا ان سے یہ سوال تھا کہ آپ چار پانچ ماہ سہیدہ تائنات ہیں جب سے یہ سٹارڈنگ ہوئے ہیں آپ نے ان کو گرایا کیوں نہیں بلڈوزر سے ان کو ڈمولش کیوں نہیں کیا آپ کیا انتظار کر رہے ہیں ان کے ان کے ان کے جی آپ سٹیل ہیں ہائی کوٹ کا کیا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ اس کو خرید دیں لوگ اس کو خرید دیں پھر ہم گرائیں پھر لوگوں سے ہم لیدہ پیسے مصول کریں اس کے جاتے ہیں لوگ احتجاج کرتے ہیں الگ آ جائیں گے کہ ہمارے پیسے لگے ہوئے تھے اور گھر گرا دیئے ہیں آپ پہ اور یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوگئی ہے لیکن لوگ پہلے اس چیز کو دیکھتے ہیں پرکتے ہیں کیوں نہیں ہیں قادمی صاحب اس چیز کو کیوں نہیں دیکھا جاتا کہ بھئی یہ جگہ جہاں ہم گھر لینے لگے ہیں یا کوئی چیز لینے لگے ہیں یہ قانون کیا ہاتھے میں بھی آتی ہے یہ الڈیے سے پروف بھی ہے یا نہیں یہ لوگوں میں کیوں یہ سینس نہیں ہے دیکھیں جی لوگوں میں سینس ہے میں اگر غریب بندہ ہوں تو میں پچیس ہزار پی اپنا کرایا دے رہا ہوں مثال کے طور پر اپنے گھر کا ٹھیک ہے اگر مجھے ایڈ کے ذریعے پبل سیٹی کے ذریعے یہ لالچ دی جاتی ہے کہ آپ دس ہزار پیہ مہانہ ہمیں دیں تو آپ اپنے گھر میں بیٹھ سکتے ہیں دو سال بعد تین سال بعد میں غریب بندہ مجھے یہی لالچ ہو گئی کہ میں نے اپنے گھر میں بیٹھنا میں اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے اپنے بچوں کو تھوڑا کھلا کھلا کے گزارہ کرکا کہ وہ پیسے ان کو دیتا رہتا ہوں رسید لیتا رہتا ہوں اور پھر بعد میں پانچ سال بعد پتا چلتا جی ہونر ہی بھاگ گیا اب معاملہ نیب میں جی اور غریب بندہ دیاڑی کیسے توڑ کے یہاں تو وہ لائن ملا کے یوٹریلٹی سٹور پر اپنا اٹھا لے یہاں پھر الڈی اے یہاں پھر نیب جائے کہ میری سویٹی میرے پلاؤٹ کا کیا بنا لیکن اب جو شہری ہیں مجھے امید ہیں کہ وہ جو ڈی جی ایل ڈی اے ہیں آمر احمد خان انہوں نے یہ بھی کہا علام کیا صحافی وفت ان سے ملاقات کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں کھلی کچھرییں کھل لگاؤں گا اور غریبوں کی فریاد بھی سنوں گا اور جن کے مسائل ہوئے تو موقع پر ان کو حل بھی کیا جائے گا اچھا لیکن میری عوام سے بھی اپنے پروگرام کے توسط سے ایک اپیل ہے تمام جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھر کی خواہش رکھتے ہوئے اپنی بیگمات کے زیور تک بیج دیتے ہیں بچوں کی پڑھائی کے جو ہے وہ خراجات کے لیے پیسے جمع کیے ہوتے ہیں لیکن اپنا گھر لینے کے لیے جو ہے وہ کہیں کسی سوسائٹی میں پلاؤٹ لے لیتے ہیں یا پھر اپنے جو ہے وہ گھر لے لیتے ہیں کہ دو سال بعد ہمیں اس کا جو ہے وہ قبضہ مل جائے گا برائے مہربانی پہلے آپ ال ڈی آفیس سے جا کے پتہ ضرور کریں کہ کیا یہ سوسائٹی اپرووڈ ہے کیا یہاں جو گھر آپ بنانے جا رہے ہیں یا لینے جا رہے ہیں آپ کے پیسے ضائع تو نہیں ہو جائیں گے تھوڑی سی آپ کی محنت اور تھوڑا سا اپنے لیے ٹائم نکال کے اگر آپ جا کے پتہ کریں تو میرا خیال ہے آپ کو جو ہے وہ آنے والی جو پرابلم ہے یا تکلیف ہے نا یہ جو پریشانی ہے اس سے آپ بچ جائیں گے بہت شکریہ شہباز کاظری صاحب آپ کا ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں رہے ہیں اور ہم آپ کو یہاں پر تمام محکموں کی کارکردگی کے حوالے سے اگاہ کرتے رہتے ہیں ساتھ ہی ایک عام آدمی کی آواز اللہ حکام تک پہنچاتے ہیں یہ صدقہ جاریہ ہے اور یہ صدقہ جاریہ انشاءاللہ اس پروگرام کے تھو جو ہے وہ ہم کرتے رہیں گے نہ ہمیں کوئی لالچ ہے اور نہ ہم کسی لالچ کی بیس پر جو ہے وہ پروگرام کرتے ہیں عزت اور زلت اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ ہی دیتا ہے لیکن جب کوئی غریب دعا دیتا ہے نا تو اس کی دعا سے آپ کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں یہی سوچ لے کر جو ہے وہ کوہنون نیوز چلتا ہے اور اسی سوچ کی بیس پر ہمارا یہ پروگرام چلتا ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا کل پھر آپ سے نئی صبح نئے آغاز کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگے بان